دوستو بزرگو رمضان کا دوسرا اشرا ختم اور تیسرا اشرا شروع ہونے کو ہے میں اور آپ نے جتنے عامل کیے اللہ کو راضی کرنے کی جتنی کوشش یہ کی وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں رب کے ساتھ جتنا تعلق جھوڑنے کی کوشش کی روزے رکھے تراویہ کتنی پڑھی ذکر و اذکار کتنے کیے کتنے قرآن اب تک ختم کر چکے وغیرہ ذالک وہ سب ہمارے سامنے ہیں اب چند ایام رمضان کے باقی ہے ان میں ہم اپنی عامل کی اس رفتار کو اور زیادہ بڑھا دی جیسے میں نے پہلے جمعہ میارس کیا آپ کے سامنے مہمان آپ کے گھر آتا ہے آپ شاندار استقبال کرتے ہیں اس کا اس کی استقبال میں اس کے خاطر توازوں میں کوئی کسر نہیں چوڑ دیا تو رمضان آیا ہم میں سے آرہے کہ نے اس کا استقبال جس طرح کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اب رمضان وہ مہمان ہے وہ رخصت ہونے کو ہے وہ ہمارے آتوں سے نکلنے والا ہے چند ایام باقی ہے تو جس طرح ہم نے مہمان کا استقبال اچھے طور پر کیا تھا اچھے انداز میں کیا تھا تو ایسا ہی اس مہمان رمضان کا کوئی رخصت بھی اچھے انداز میں کر لے رخصت ایسے انداز میں کر لے کہ ہم نے ان سولہ سترہ دنوں میں اگر اب تک ایک قرآن ختم کر چکے ہیں تو یہ چند ایام باقیے ان میں دو تین قرآن ختم کر لے ان ایام میں ہم سے تراویہ قضا ہو چکی ان ایام میں کسی میں ہم تراویہ کو قضا نہ کر لے ان ایام میں ہم نے ذکر و اذکار کچھ کم کیے تھے تو ان ایام میں ان سے زیادہ کر لے اب یہ تو میری باتیں ہیں آپ کو میں سنا رہا ہوں آئیے ہم اپنے اس نمونے کو دیکھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے ایک رول مادل ہے ایک نمونہ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اور ان کا کیا رویہ اور کیا طرز عمل ہے فرمایا جیسے ہی رمضان کے آخری ایام شروع ہوتے آخری اشرہ جیسے ہی شروع ہونے والا ہوتا آقا علیہ السلام کے عامال میں اس کے معمولات میں بڑوتری آ جاتی دوسرے ایام میں علنکہ آقا علیہ السلام بہت زیادہ عبادتیں کرتے لیکن ان دس ایام میں آخری اشرے میں ان سے اور زیادہ کرتے اور ڈبل عامال کرتے اب فرمایا ان کے عامال کا ان کے نیکیوں کا بھلائیوں کا کیا وہ طریقہ کیا ترستہ فرمایا آقا علیہ السلام اتنی عبادت فرماتے اتنی عبادت فرماتے کہ ان کے پیروں پہ ورم آ جاتا ان کے پیر سوچ جاتے اتنی لمبی قیام فرماتے رکو سجدہ فرماتے اور یہ نہیں کہ صرف آقا علیہ السلام بزاتے خود کرتے نہیں بلکہ اپنے اولاد کو بیوی بچوں کو گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرتے میں اپنا سوچوں کہ میں چھلو جنت گھر والے جائے جہنم میں چھلو جنت گھر والے بھاڑ میں جائے نہیں اپنی فکر جیسے آپ کرتے ہیں تو ایسا ہی اپنے گھر والوں کی بھی آپ فکر کر لیں جیسے اپنے آپ کو جنت لے جانا چاہتے ہیں تو ایسا ہی اپنے گھر والوں کی جنت لے جانے کی فکر کریں یہ آقا علیہ السلام کے آخری دس دنوں کے معامولات تھے کہ آپ علیہ السلام بہت زیادہ عبادتوں میں مشغول ہوتے بزاتے خود بھی اور گھر والوں کو بھی اس کی تلقین فرماتے اب آخری ان دس ایام میں میری نظر میں دو چیزیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ایک اعتقاف ہے اور دوسرا شب قدر لیلت القدر جیسے کہا جاتا ہے خیر اس پہ بیان ہوگا ابھی چونکہ چند ہی ایام ہے دو یا تین دن ہے اس کے بعد اعتقاف کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے ابھی سے آپ ارادہ کر لے کہ مجھے اعتقاف میں بیٹھنا ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اتنی چھوٹی مسجد میں اگر ہم سارے ارادہ کر لے اور سارے بیٹھ جائے تو جگہ نہیں ہوگی جگہ بہت ہے آپ کے لیے آپ کے لیے جگہ بہت ہے آپ خالی ارادہ کر لے ہر سال دو تین زیادہ سے زیادہ پانچ یا دس سے اوپر نہیں ہوتے لوگ اعتقاف کرنے والے اس سال آپ ارادہ کر لے کہ اے اللہ آپ نے جتنی آفت آسمانی ہے ہمارے اوپر آپ نے نازل کی ہے آپ کی طرف سے ہے ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے ہم اس مرتبہ رمضان میں اعتقاف کریں گے اے اللہ ہم آپ کے گھر میں بیٹھیں گے آپ ہی کے لیے آپ کے گھر میں آپ کی رضا کے لیے بیٹھیں گے ہمیں ہمارے اوپر سے جتنی ہماری برا یہ آفتیں ہمارے اوپر نازل ہیں اے اللہ آپ ان کو دور فرما لے ہم سے فرمایا آپ دیکھیں آخری دس ایام میں اعتقاف کے کیا فضائل ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے فرمایا جو بندہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کو منانے کے لیے آخری دس دنوں میں اعتقاف کرتا ہے تو اس کو دو حج اور دو عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے دو حج اور دو عمرے یہ آپ کو صرف اعتقاف کرنے پر ثواب ملا وہ جو آپ نے اعتقاف اس دس دنوں میں آپ نے روزے رکھے تھے تلاوت کی دی ترابی پڑی آپ نے ذکر و اذکار کی غرض جو کچھ بھی کیا بزرگوں کی احوال سنیں وہ ان کا ثواب وہ الگ یہ صرف اعتقاف پر آپ کو یہ ثواب ملے گا کہ دو حج اور دو عمرے کے برابر ثواب ملے گا آپ کو اس سے بڑھ کے آپ کو اور کیا چاہیے اور فرمایا حدیث شریف کا مفہوم ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو بندہ اعتقاف کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ وہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اعتقاف میں بیٹنے کی وجہ سے اس کو تمام بلائیوں کا ثواب مل جاتا ہے اب تشریح سنیے فرمایا اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں چونکہ اللہ کے گھر میں ہے وہ تمام بلائیوں سے پاک ہو جاتا ہے کسی گناہ کا موقع اس کو نہیں ملتا مسجد میں رہتے ہوئے گناہ کا سوال ہی نہیں اٹھتا اب جب گناہ سے بچا آگے فرما ہے تمام بلائیوں اور تمام نیکیوں کا اس کو ثواب کیسے ملتا ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کھمانے نہیں نکل سکتے اعتقاف میں ہے تو آپ اپنے بیوی بچوں اپنے گھر والوں کے بہم بائیوں کے لیے کھما نہیں سکتے مسجد میں ہوتے ہیں یہ حلال و روزی ان کے لیے کھمانا یہ بھی ایک نیکی ہے اللہ اعتقاف کی برکت سے آپ کو مسجد میں رہتے ہوئے اس کا ثواب آتا کر دیتے ہیں اور فرمایا کہ اپنے دوسرے بائیوں کی عیادت کرنا کوئی مریض ہے کسی برے حالت میں کسی پریشانی میں گرفتار ہے آپ اعتقاف میں ہونے کی وجہ سے وہاں پہ اس کے پاس نہیں گئے تو اللہ اعتقاف میں رہنے کی بدولت آپ کو اس کا عاجر دے دیتا ہے نماز جنازہ میں آپ شریک نہیں ہو سکتے غسل نہیں دے سکتے میت کو کفن دفن نہیں کر سکتے یہ ساری بلائیہ اس کے علاوہ اور ڈہر ساری ہے ان سب میں اگر آپ شریک نہیں ہو سکتے اللہ اعتقاف کی برکت سے آپ کو اعتقاف میں رہتے ہوئے ان تمام بلائیوں کا سبب اللہ آپ کو آتا کر دیتے ہیں اتنی بڑی فضیلت اتنی فضائل ہے کہ آپ روز سنتے ہو علماء سے موبائلوں میں بھی ان کے بیانات سنتے ہیں ممبروں پہ بھی بیانات سنتے ہیں ابھی قسم توڑ دو آج اللہ تعالیٰ سے اپنا راز و نیاز لگا دو کہ اللہ اس سال ہم آپ کی رضا کے لیے آپ کی خوشنودو کیلئے آپ کے پاس گیارہ مہینے اور بیس دن آپ کے ہے گیارہ مہینے بیس دن آپ کے ہے کاروبار کر لے آپ جہاں چاہے جانا چاہے آپ جا سکتے ہیں یہ دس دن جو اعتقاف کے ہے آپ اللہ کے لیے دے دے میں میں بزات خود یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس دس دن کے برکت کی وجہ سے پورے سال پر اس کا اثر کر دے گا ان کے برکات اس دس دن کے برکات آپ کو پورے سال اس کی لذت محسوس ہوگی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہو چکا ہوگا آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اگر اولاد نہیں ہیں اللہ اس کی برکت سے اولاد اتا فرمائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اولاد نافرمان ہے آق ہے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کو بھی آپ کے فرما بردار کر دیں گے ان کو بھی نیک سالے بنا دیں گے آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں اس دس دن کی برکت سے اللہ ان پریشانیوں کو بھی ختم فرما دیں گے غرض کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی ضرورت ہے یہ دس دن ہے آپ ان کو اللہ کے لیے دے دے اللہ تعالیٰ آپ کے گیارہ مہینوں کو آپ کے لیے گلے گلزار بنا دے گا آپ کو ان دس ان گیارہ مہینے اور دس بیس دن میں وہ لذتیں محسوس ہوں گی جو آپ نے پچھلی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعتقاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے آگے سنیے فرمایا رمضان میں چھے چیزوں سے پرہیز کر لیں آپ وہ چھے چیزیں علماء نے رمضان کے آداب بتائے ہیں مشایخ نے آداب بتایا فرمایا نگاہ کی آپ افاظت کر لیں عام دنوں میں اچھا ایک اور بات آپ کو ارز کر دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ یہاں پہ ایک نمر لیں تو اس کا ثواب الگ ہے آپ مدینہ منورہ میں روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھ لیں اس کا ثواب الگ ہے کعبہ کے پاس حرم میں آپ نماز پڑھ لیں اس کا ثواب الگ ہے مدینہ میں پڑھ لیں گے تو اس کا ثواب پچاس ہزار ہے اور مکہ میں کعبہ حرم کے پاس پڑھ لیں گے اس کا ثواب ایک لاکھ ہے صرف دو رکعتوں کا اب وجہ کیا ہے فرمایا چونکہ مقام تبدیل ہوا یہاں پہ مدینہ سے یہ دور ہے مکہ سے دور ہے اور یہاں پہ فتنہ فساد زیادہ ہے اب وہاں پہ مدینہ میں برکات زیادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے تو اس جگہ کی شان کچھ اور ہو گئی وہاں پہ آمال کا دار و مدار وہاں پہ ان کا ثواب ان کا عجر دوبالہ ہوا کعبہ میں آپ گئے حرم میں گئے اس کی فضیلت کچھ اور بڑی آپ کے عجر و ثواب میں اور اضافہ ہوا جیسے جیسے مقام تبدیل ہوتا ہے ویسے ویسے عجر و ثواب کا دار و مدار اور وہ عجر و فضیلت بھی بڑھتی رہتی ہے یہ تو ایک پہلو میں اور آپ سنتے رہتے ہیں دوسرا پہلو بھی آپ سن لیجئے کہ جس طرح نیکیہ بڑھتی ہے اور ان پر عجر و ثواب زیادہ ملتا ہے ایسے ہی اگر آپ گناہ کریں گے تو اس گناہ پہ پکڑ بھی بہت سخت ہوگا اور اس گناہ پہ گرفت بھی بہت سخت ہوگی اب گیارہ مہینے آپ نے مسلسل گزارے ان میں آپ نیکی کرتے تو نیکی کا وہی ثواب ہوتا یعنی ایک فرض پڑھا تو اسی فرض کا ثواب ملا نفل پڑھا تو نفل ہی کا ثواب ملا رمضان میں آپ نے ایک فرض پڑھا تو ایک کے بدلے ستر ایک کے بدلے ستر ملیں گے اور نفل پڑھیں گے تو اس کا ثواب دوبالہ ہوئے گا اور فرض کا عجر ملے گا ایسی دوسرے پہلو کو اٹھائیے میرے دوستو کہ اگر آپ رمضان میں گناہ کریں گے تو عام ایام میں جس طرح گناہ اس پر سزا اور گرفت کم ہوتا رمضان میں گرفت اور زیادہ ہوگی اور سخت ہوگی تو کھان کھانوں کی بھی آپ افاظت کر لے ایک نگاہ کی افاظت کر لے دو اور زبان کی بھی افاظت کر لے تین اور تمام آزا کی افاظت کر لے جہاں جہاں سے گناہ کا شائبہ ہے جہاں جہاں سے گناہ ہونے کا امکان ہے ان سب کی آپ افاظت فرمالے اور فرمایا کہ آپ اپنے دوسرے آزا کی بھی افاظت کر لے یہ تمام چیزیں گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے ہے ہر ہر راستے سے ہر ہر طرف سے جہاں جہاں سے گناہ ہونے کا شائبہ ہے آپ اپنے آپ کو پاک کر لیں گے اللہ تعالیٰ اس پر بہت عجر عطا فرمائیں گے اب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ وہی فضائل ہے وہی باتیں ہیں روز ہم سنتے ہیں روز موبائلوں پہ بھی سنتے ہیں ممبروں پہ بھی سنتے ہیں تو میرے دوستو ہم بیان کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لیکن آپ لوگ اب قسم تو توڑ دو اب اللہ کو منالو اب اللہ کی طرف تو لوٹ لو اب اللہ کو منالو اب اللہ کو راضی کر لو آج قسم توڑ لو کہ اب جتنی گناہیں ہو چکی ہیں مجھ سے اب تک جتنا کچھ کر چکا ہوں جتنی بدعمالی اپنے عامال کی وجہ سے کر چکا ہوں اب اللہ سے سولہ کر لوں گا اب اگر والدین کو تنگ کی ہے تو ان کو مانا لوں گا اگر بہن بائیوں کے درمین میں جگڑا ہوا ہے اس کو راضی کر لوں گا پوری زندگی سود خوری میں گزر گئی اب توبہ کر لوں گا کہ اللہ آج کے بعد نہیں غرض جو بھی گناہ ہے آج آپ ابھی مسجد میں پھر بھلے جائے آپ کی یہ وعدہ آپ کا یہ ارادہ ٹوٹ جائے اللہ تعالی رحیم ہے کریم ہے پھر آپ کو توفیق دیں گے لیکن ابھی جب آپ مسجد میں بیٹے ہیں ابھی اپنے دل میں ہاتھ اٹھا کے یا ہاتھ چوڑ کے ایسی دل میں آپ ارادہ کر لیں کہ اللہ مجھے معاف کر لیں اللہ میری بخشش فرمالے اللہ میری مغفرت فرمالے ہم تمام حاضرین کی مغفرت فرمالے اللہ ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور پھر تمام حاضرین کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين